موسیقی 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 دیا ہے اب جب حکومت سیاست سے باز نہیں آ رہی تو ہم بھی تھوڑا سا سیاست کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور سیاسی محاصفر پہلی خبر یہ ہے کہ جہانگی تری نے رازوں سے پردہ اٹھانے کا اشارہ دے کر جو دھمکی دیتی وہ کام کر گئی ہے اور اب ان کے خلاف کسی سخت اقدام کا امکان بہت کم ہو گیا ہے بلکہ کرونا کی خاتمے کے بعد جب حکومت پر سخت وقت آئے گا تو ان کا کردار بہت اہم ہو جائے گا دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو شیخ رشید شہباز شریف کو ڈراتے رہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت خود ڈری ہوئی ہے اور اسے شہباز شریف کی واپسی کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نظر آتی ہے اندرونی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی قیادت میں بابر ایوان اور شہزاد اکبر وغیرہ کی ایک ٹیم ایک سمت میں لگی ہے اور اسے دومر اور شاہ محمود کریشی ایک اور سمت میں لگے ہیں پہلی ٹیم کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ شہباز شریف اور شاہد خاکان سمیت اپوزیشن کے رہنماؤں کو دوبارہ اندر کر لیں تاکہ مقتدر حلقوں کے ساتھ مفاہمت کی اگر کوئی فضاء بن رہی ہو تو وہ خراب ہو جائے لیکن اصد عمر اور شاہ محمود کریشی مفاہمت والی لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کی نظر بعد از کرونا منظر نامے پر ہے اور اس کے لیے نمبر ون بننے کی کوششیں کر رہے ہیں اٹھارویں آئینی ترمیم پر لیندین کی ذمہ داری اصد عمر کو دی گئی ہے اور جہاں اپوزیشن اس لیندین سے آئینی ترمیموں سے بڑھ کر کوئی نتیجہ نکالنا چاہتی ہے وہاں اصد عمر بھی اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی عمل کو کسی اور نتیجے پر منتج کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بابر روان اور شہزاد اکبر کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں یا پھر اصد عمر انڈ کمپنی کے پہلے گروپ کے اب ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جر میں نیب حکومتی بلیک میلنگ سے تنگ آگئے ہیں کیونکہ جس مواد کی بنیاد پر ان کا بلیک میل کر کر حکومت ان سے اپنے کام کروا رہی تھی وہ مواد اب کچھ اور ہلکوں تک بھی پہنچ گیا ہے دوسری طرف اٹھاروی ترمیم میں ترمیم اور کرونا کے تناظر میں مقتدر ہلکے بھی اب ملک میں سیاسی پولریزیشن کی وجہ آئے مفاہمت کی حق میں ہیں اس لیے ان کی طرف سے بھی نیب کو ہاتھ ہولا رکھنے کا کہا جا رہا ہے یوں اپچیر میں نیب بھی دو طرف دباؤ کے درمیان سینڈوچ بن گئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حسب سابق بلیک میل ہو کر حکومتی احکامات کی تعمیل کرنی ہے یا پھر گناہوں کی تلافی کی کوئی صورت نکال دی ہے گویا لوگ کرونا سے مر رہے ہیں ڈاکٹر لاکڈاؤن کی التجائیں کر رہے ہیں عدالت عظمہ بھی حکومت کو غیر سنجیدہ قرار دے کر عوام کی خاطر میدان میں آ گئی ہے لیکن درونے خانہ ڈرائنگ رومز میں سازشوں اور جوڑ توڑ کی سیاست جتنی آج زوروں پر ہے پہلے کبھی نہ تھی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور عمران خان کی طرح اصدومر کی زندگی کی آخری خواہش بھی پوری ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی نے بھی کچھی گولیاں تو کھیلی نہیں اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بھی وہی ہے جہاں گیر سرین کے خلاف تو وہ دونوں ایک پیج پر تھے ہی لیکن اب تو مقابلہ آپس میں ہوگا